اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو خدیجہ سٹیپس کیا حالہ آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں ایک پھل جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں یہ ہے بہی بہی کے پیش امار فائدے ہوتے ہیں اگر آپ کو میں اس کے فائدے گنوانے لگ جاؤں تو شاید سارا دن گزر جائے لیکن اس کے فائدے ختم نہ ہو اچھا جی انگریزی زبان میں تو اس کو کوئنس بولتے ہیں اور عربی میں اس کو سفر جیل بولتے ہیں یہ جب سردیاں شروع ہوتی ہیں تب یہ پھال آتا ہے اور اس کے یہ اسی شکل میں ہوتا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ آڑو اور سلیپ کے خاندان میں سے ہے اور اس کے بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں جو ہماری شریعت میں ہمیں بتائی جاتی ہیں اس کے بارے میں اور اس کے فائد بھی بتائی جاتا ہے جس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دل کو تقویت دیتا ہے یہ جو پھال ہے یہ آپ کے دل کو تقویت دیتا ہے آپ کا دل بہت اچھا اس سے پمپ کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے جو لوگ بہی کا استعمال کرتے ہیں اور اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو اگر حاملہ خواتین ان اس کا استعمال کرتی ہیں ان کے بچے بے تہاشا خوبصورت اور بہت صحت مند رہتے ہیں اور یہ جو ہے پاکستان میں بھی پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی اور بھی کاشت ہوتی ہے ترکی میں سب سے زیادہ اس کی کاشت ہوتی ہے اس کو یہی کہتے ہیں کہ یہ معتدل ہوتا ہے اچھا اس میں ترش بھی پایا جاتے ہیں بہی لیکن ترش بہی کھانے سے قبض اور خوشکی پیدا ہوتی ہے اس بات کا آپ خیال رکھا کریں کہ آپ نے جب بھی بہی کھانی ہے میٹی بہی کھانی ہے ویسے بہی کا مربع بھی بہت پایا جاتا ہے ہر جگہ پہ آتا ہے اور یہ کم وقت کے لیے یہ پھال آتا ہے زیادہ وقت کے لیے نہیں آتا اور اس کا استعمال جو ہے اگر آپ میٹھی بہی کھاتے ہیں یا کوئی ایسی بہی کھاتے ہیں جس میں ترش پن نہیں ہوتا تو یہ آپ کی پیاس کو بجاتا ہے اور کہہ کو بھی روکتا ہے جن لوگوں کو کہہ کرنے کی عادت ہوتی ہے یا بار بار ان کو وامٹنگ ہوتی ہے تو یہ ان کی اس مسئلے کا حال ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کا پشاب رک رک کے آتا ہے یا آپ کو پخانے میں مسئلہ ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بہترین چیز ہے یہ آپ کے پشاب کو کھل کے آنے دیتا ہے اور یہ آنتوں کے زخم کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے اور اس کے علاوہ یہ دل کو مضبوط بھی کرتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا میدہ اور جگر کو بھی تقویت پہنچ ساتا ہے اور آپ کی سانسوں کو بھی خوشگوار بناتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں یہ بھردو کے لیے بھی بہت بہترین چیز ہے اس میں بہت زیادہ طاقت پائی جاتی ہے اور زائکے میں بھی یہ اتنا برا ملیا ہے ویسے میں آپ کو ایک کاٹ کے دکھاتی ہوں اس کی شکل کچھ ایسے ہی آتی ہے کراچی میں چاہے جتنا بھی آپ فریش لے لو تو یہ اسی طرح کا آپ کو یہاں پہ ملتا ہے تو اس کو میں آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بلکل سیپ جیسا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اندر سے خراب ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں جو خراب ہوتا ہے وہ آپ کھایا نہیں کریں اس کو پھینک دیا کریں یا آپ اس کا پیسٹ بنا کے چہرے پہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خراب ہے تو میں اس کو پھینک ہوگی نہیں اس کا یہ حصہ ضائع کر کے باقی حصے کا پیسٹ بنا کے چہرے پہ اپلائی کر لیں گے اس سے آپ کا چہرہ بھی بہت خوبصورت ہو جاتا ہے اور جو ہے آپ کا نظام چہرے کی خشکی بھی دور ہو جاتی ہے یہ آپ کی جھڑیاں بھی ختم کرتا ہے یہ دیکھیں اس کو کاٹنا بھی بہت آسان ہے اتنا سخت نہیں ہوتا آرام سے کٹ جاتا ہے یہ دیکھیں اس کے بارے میں بہت سی حدیثیں بھی ہیں آپ چاہے تو حدیثوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا بے تہاشا فائدہ ہے امید کرتی ہو میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا تھامز اپ کا تو بنتا ہے اور اس کو شیئر بھی کیجئے گا اور اگر آپ نے ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ